بعد کے بعد توحید کے متوالوں شمِ رسالت کے پروانوں ختمِ نبوت کے دیوانوں تاجدارِ مدینہ کے غلاموں اولیاءِ کاملین کے عقیدت مند غلاموں یہ مہینہ آراز کا مہینہ ہے اولیاءِ کاملین کے عرص منائے جاتے ہیں جس میں سرِ فرست حضور تاجدارِ گولڑا سجدنا محرِ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور داتا گنج بکش رحمت اللہ تعالی ونور اللہ مرکادہ ان کے غوث باولک زکریہ ملتانی کے دیگر اولیاءِ کاملین کے پیر نصیر الدین صاحب نصیر کے دیگر اولیاءِ کاملین کے آراز منائے جاتے ہیں اور الحمدللہ اسی مناسبت سے میں نے گزشتہ جمعہ بھی شانِ ولایت پر کچھ گفتگو کی تھی آج بھی انشاءاللہ شانِ ولایت پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں ان کی ایک تعریف ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ عقیدہ صحیح اور عقیدہ ہوں گے اور خدا سے ڈرنے والے ہوں گے ایمان اور تقوی کے جامع ہوں گے ان میں سے دونوں میں سے ایک چیز اگر مفقود ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے عقیدہ صحابہ سے متصادم ہے تو پھر ولی نہیں ہے خدا کا خوف نہیں ہے تو ولی نہیں ہے شریعت اصل چیز ہے نماز کا تارک ہے عمدن قصدن وہ ولی مجھے بولو اللہ کا ولی نہیں ہے آج بتاؤں گا کہ اولیاء کی کرامات کیا ہیں اور کیا یہ اللہ کے ولی اپنی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں اکثر ان کی شان یہ ہوتی ہے یہ اپنی کرامات کو چھپا لیتے ہیں اور نبی موجزے کو ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ اس موجزے کو دیکھ کر لو کلمہ پڑھ لیں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے یہ ایمان اور تقوی کا جامع ہوتا ہے اب قرآن نے کہا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رب سے زیادہ ڈرتا ہے قدم قدم پر کیا ہے وہ ڈرتا ہے سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے قرآن نے یہاں خوف کی نفی کر دی تو خوف کی دو قسمیں ہیں ایک ہے خوف مفید ایک ہے خوف مزر خوف مزر کی نفی کر دی ہے خوف مفید کی نفی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اب آپ کو سمجھا گی بات کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے ولی ہیں اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُولَمَا یہ یہ لفظِ عالم اور ولی اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ تناسبی اربع میں سے کون کون سے نسبتیں ہیں عموم خصوص مطلق ہے مِنْ وَجَهَ اِتْتَبَاعِ وَنَا اِتْتَسَاوِی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا بولو ہر عالم ولی نہیں ہوتا اس لیے رومی صاحب کو کہنا پڑا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبرزی نہ شد اور یاد کرنا علم بغیر عمل کے علم بغیر عمل کے یہ ایک بہت بڑی وبا ہے بیماری ہے عمل نہ ہو اور علم ہو کہ وہ سب سے زیادہ بے وقوف شخص ہے کہ عمل کے بغیر علم وبا حال ہے مصیبت ہے اور ولایت علم کے بغیر بھی مصیبت ہے کہ بے علم ناتمہ خدارہ شناخت کہ بے علم ناتمہ خدارہ شناخت جو بے علم ہوتا ہے وہ خدا کو پہچان سکتا نہیں اللہ کے ولی قیامت کے دن بے خوف ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف مزر کی نفی ہے خوف مفید کی نفی میں منطقی ناوی سرفی گفتگو سے عمداً اجتناب کرتے ہوئے آج کچھ تاخیر سے آیا ہوں تاکہ وہ تقریر مکمل ہو جائے فرمے اللہ کے ولی ان پر خوف نہیں خوف مزر کی نفی ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نام و غمگین ہوگئے قیامت کے دن ایک ایسی جماعت ہوگی جس کو انبیاء کرام دیکھ کر کہیں گے رش کریں گے مولا یہ کون لوگ ہیں تو جواب ہے گا یہ میرے دوست ہے یہ اللہ کے ولی ہے بولو کون ہے اللہ کے مجھے بولو اللہ کے ولی ہیں ان کی نشانی کیا ہوں گی نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے فرمائن کی علامت ہوگی نشانی ہوگی ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے روشن چہرے ہوں گے دور سے پتہ جلے گا کہ اللہ کے ولی جا رہے ہیں اولیاء کی جماعت جا رہی ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نبی کے دیوانوں اب میرے کچھ ساتھی سوچ رہے ہوگے کہ آج چشتی کو جلدی کیا ہے ترنوں میں نہیں شیر پڑھ رہے ہیں جلدی پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں ٹیم بچا رہا ہوں کہ وہ ٹیم کو کور کر لوں جو ٹیم میں نے چھوڑا ہے اس کو پورا کر لوں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر بیاب رشت کریں گے اتنا بڑا مقام ان کو لندیا ہے یاد کرنا نبی نبی ہوتا ہے ولی ولی ہوتا ہے کہیں اس پریشانی نہ پڑ جانا کہ ولی کا مقام موچا ہو گیا ولی ولی ہے نبی بلو کوئی نبی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں پھر انبیاء وہ ہیں کہ نبوت میں نفس نبوت میں برابر ہیں مصطفیٰ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے مصطفیٰ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور سنو اللہ کے ولی کی تعریف کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے ولی کی تعریف کے اندر جامع طریف یہ ہے کہ جس کو دیکھو خدا یاد آجائے ازارو زکر اللہ جب اللہ کے ولی کچھے رہا دیکھو نا تو بولو کیا ہو خدا یاد آجائے حلیدہ ملنگ نماز روشے تو ڈاٹھا تنگ رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ کذا کیتی تنشہ چڑھے آتی علی عیدہ ہم ان ولیوں کے مرنے والے نہیں ہیں ہمارے ولی داتا گنجبک شجویری ہے ہمارے ولی خواجہ غریب نواز ہیں ہمارے ولی جو ہیں تاجدار گولڑا ہے ہمارے ولی جو باب فرید الدین مسعود گنجے شگر ہے جن کی تاجدار گولڑا کی غیر موقعہ نفل کے حکم میں ہیں سفر کی حالت میں سنتیں رہ جاتی ہیں تو سرکار خواب میں فرماتے ہیں میرے علی آج میری سنتیں رہ گئی ہیں یہ مقام ہے ہمارے اولیاء کا کہ جن کی غیر موقعہ سنتیں بھی کذا بلو ہم نے اہرے غیرے کو ولی نہیں مانا ہم نے کن کو ولی مانا ہے کہ جن کا چہرہ دیکھو تو خدا آپ میں سے اگر کسی نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہوگا پرونے بزرگان دین کو کہ ان کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا ہوگا ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ظاہراً ان کی ٹیپ ٹپ ہوگی مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا عربان